بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمدی علیہ السلام کی حیات مبارک آپ کے والد کا نام حضرت امام حسن عسکر علیہ السلام اور والدہ کا نام نرجس خات ہونا ہے آپ کی ویدائش جمعہ پندرہ شابان دو سو پچپن ہجری میں ہوئی اور آپ عراق کے شہر سامرہ میں پیدا ہوئے آپ علیہ السلام کی مشہور القاب مہدی، قائم، حجت اور بقیت اللہ ہیں اور آپ علیہ السلام کو امامت کے تبرکات دو سو ساٹھ ہجری نورہ بھی اول کو ملے جب آپ کی عمر پانچ سال تھی آپ اپنی امامت کے آغاز کے ساتھ ہی خدا کی حکم سے غیبت میں چلے گئے جو کہ دو سو انسٹھ ہجری تئیس رمضان المبارک سے شروع ہوئی جس کو غیبت سغرہ کہا جاتا ہے جو کہ ستاون سال تک چلی پھر اس کے بعد آپ دنیا میں حاضر ہوئے پھر اس کے کچھ عرصے بعد ہی آپ غیبت کبرا میں چلے گئے جس کو ابھی تک چودہ سو سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے اور جب تک خدا چاہے گا غیبت کبرا جاری رہے گی امام مہدی علیہ السلام کے مطالق قرآن میں بہت سی آیتیں موجود ہیں اور رسول خدا نے بھی ان کے بارے میں بہت سی حدیث رشاد فرمائی ہیں آپ کے غیبت کے مطالق اور آپ دنیا میں کن علامتوں کے بعد ظہور فرمائیں گے ان کے مطالق بھی بہت سی حدیثیں موجود ہیں امام مہدی علیہ السلام کے مطالق رسول خدا کی دو عادیث شامل حال کرتے ہیں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس دنیا کی زندگی کا صرف ایک دن باقی رہ جائے گا خدا ہم میں سے ایک مرد کو بھیجے گا جو دنیا کو عدل انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم جوڑ سے بھر چکی ہوگی دوسری حدیث رسول خدا نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میرے اہل بیت کا ایک مرد امور کو اپنے ہاتھوں میں نہ لے لے اور اس کا نام میرا نام ہے بہت سے کال اور اقوال موجود ہیں کہ جب دنیا ظلم جوڑ سے بھر جائے گی تو امام مہدی کا ظہور ہوگا لیکن جو شخص امام مہدی کے ظہور کا تائین کرتا ہے وہ گناہ سر انجام دیتا ہے آئیم اے معصومین نے اشارت فرمایا کہ یہ صرف عمر الہی ہے کہ امام مہدی کب ظہور کرے گی خدا ہی کے حکوم سے ان کا ظہور ہوگا جو شخص بھی ظہور کا وقت مویین کرے گا وہ جھوٹا ہے ایک شخص امام محمد باکر علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے دریافت کیا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت تائین کرنا مناسب ہے تو امام نے فرمایا کہ قضاب الوقتون یعنی وقت مویین کرنے والا جھوٹا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ اپنے اندازے کو چھوڑیں اور اپنے امام کی آنے کی دعا کریں اور کسی کو اپنے اندازے کے مطابق وقت آئین نہ کرنے دیں اور امام کے ظہور کی علامتیں دو قسم کی ہیں ایک تو ان کے آنے سے پہلے جو دنیا میں حادثے پیش آئیں گے اور ایک وہ جو سماجی ہے سماجی کے مطالق یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کے حالات بدل جائیں گے وہ حادثات جو امام کے ظہور سے پہلے رونما ہوں گے ان میں ظلم و جور فسک و فجور گناہ بے دینی دنیا میں خاص کر اسلامی معاشرے میں پھیلائی جائیں گے اکثر روایتوں میں آئیم مآسمن اللہ السلام نے امام زمانہ اللہ السلام کے قیام کی بشارت دی ہے کہ ان بزرگوار کا قیام اس وقت ہوگا جب دنیا کی گوشے گوشے میں ظلم چھا جائے گا بعض روایتوں میں اس بات کی یاد دہانی کی گئی ہے کہ ظہور امام سے قبل خاص کر ظہور کے نزدیک اسلامی معاشروں میں فسک و فجور گناہ اور برائیے ہر طرف پھیل جائیں گے اور ہر طرف انہی کا دور دورہ ہوگا اور وہ سماجی حادثات یعنی وہ حادثات جو امام کے ظہور سے پہلے رونما ہوں گے دو گروہ جن کا خروج ہوگا جو دنیا میں فتن و فساد کا باعث بنیں گے اور ایک وہ گروہ جو ان کے مقابلے میں لڑیں گے جو ان کے مقابلے میں لڑیں گے جو ان کے مقابلے میں لڑیں گے